نظریہ ارتکا ایولوشن تھیوری میں وہ آخر کیا چیز ہے جس سے ہمارے مذہبی عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے ہم انکار نہیں کرتے اس چیز کا کہ چیزوں کے اندر تغیر آسکتا ہے جو انواح ہیں ان کے اندر وہ انواح کی باؤنری کروس نہیں کرسکتی اس کا نہ کوئی سائنسی ثبوت ہے ایولوشن کو جو ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رینڈم لی ہو گیا اگر ہم اس چیز کو ہٹا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایولوشن تو ہوا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی حکمت سے ہوا ہے تو کیا یہ نظریہ قابل قبول ہو سکتا ہے اسلام کے اندر آپ کے خیال اسلام کے اندر کوئی سرے سے کونسپٹ ہے ہی نہیں جو کہ ایولوشن میں جس کی گنجائش نہیں ہے حالانکہ ایولوشن بزارتے خود ایک میریکل ہے جیسے بگ بینگ کا ایک کونسپٹ ہے کہ ہمیں لادین لوگوں نے ہی پیشی ہے سائنسان کو ایک علمہ پڑھے کے تو انہوں نے پیش نہیں کیا اس کا ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے نا آپ کہہ دے کہ ڈانا سورز نہیں گزرے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کی مرضی ہے آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں اور بہت سے لوگوں نے تحقیق کہ آزار آزال پہلے اسلامی ہسٹری میں آپ کو مل جائیں گی ہم صرف یہ کہتے ہیں اسے کو سائنس ثابت کر دیں ہمارا آپ سے کیا جھگڑا ہے ایف یو کینوٹ تو اس کو اپنا بلیف کہیں اپنا عقیدہ کہیں اس کو سائنس نہ کہیں سائنس بڑی سپیشل چیز ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین مذہب اور سائنس کے درمیان جن موضوعات پر تنازہ رہتا ہے نظریہ ارتکا ان میں سے صرف اہرست ہیں آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قیسر احمد راجہ صاحب اسلام علیکم والیکم السلام قیسر بھائی بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس نظریہ ارتکا ایولوشن تھیوری کے بارے میں جو میں نے سوشل میڈیا سے اور مختلف لوگوں سے ملقات کر کے حاصل کی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آج کی انشیس میں ہم ان سوالات کو ڈسکس کریں کچھ خطرناک سے سوالات بھی ہیں شور اچھا سب سے پہلی چیز جو میں جاننا چاہوں گا وہ یہ بتائیں کہ نظریہ ارتکا ایولوشن تھیوری میں وہ آخر کیا چیز ہے جو اسلام سے ٹکراتی ہے یا جس سے ہمارے مذہبی عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کٹیگورکلی ڈنائی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اور اس میں یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم نظریہ ارتکا کے بات کرتے ہیں تو کون سا نظریہ ارتکا کوئی ایک تو ہے نہیں ڈاروین کا اپنا ہے لمار کا اپنا ہے اس سے پہلے جو اسلامی دنیا میں توسی آل جائز ان سب کے اپنے اپنے رہے ہیں ابن خلدون تو اگر ہم بات کریں ڈاروین ڈاروینین رینڈیشن جو اس کی ہے تو اس سے ہمیں جس چیز سے اتفاق ہے وہ ایڈیپٹیشن سے ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے اس چیز کا کہ چیزوں کے اندر تغیر آ سکتا ہے جو انواح ہیں ان کے اندر تغیر آ سکتا ہے ہاں وہ انواح کی باؤنڈری کروس نہیں کر سکتی اس کا نہ کوئی سائنسی ثبوت ہے نہ ہی ریلیجنس یعنی ایک سپیشیس سے دوسری سپیشیس میں ٹرانسومیشن نہیں ہو سکتی یہ بھی ایک کنفیوزنگ چیز ہے اس لیے کہ جو ارتقائی حضرات ہیں انہوں نے سپیشیس کی ڈیفنیشن اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ ایڈیپٹیشن کے تحت بھی سپیشیشن ہو سکتی ہے اس لیے ہم کائنڈز کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں سپیشیس کی نسبت کہ سپیشیس کی جو ڈیفنیشن ان حضرات کے ہاں ہے وہ ہے کہ دو جاندار جو انٹر بریڈ کر کے فرٹائل آفسرپنگ پروڈیوس کر سکیں یعنی کہ ایسے آگے ان کی اولاد پیدا ہو جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ ایک سپیشیس ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ سپیشیس تو آپ کو مثال کے طور پر آفریقہ میں دو میجر اقسام میں ہاتھیوں کی لیکن وہ انٹر بریڈ نہیں کر سکتے تو ہیں تو وہ ہاتھی ہی لیکن جو ڈیرونین ڈیفنیشن اس کے مطابق وہ دو ارہدہ سے سپیشیس ہیں اس لئے ہم کائنڈز کو بہتر کر کے جیسے مثال کے طور پر کہ ایک خوشکی پہ چلنے والا جاندار ویل مشلی بن گیا اچھا اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمپل رکھیں کہ ایک جرسومہ تھا ایک بیکٹیریا تھا جس سے زندگی کا آغاز ہوا اور وہ ایولف کرتے کرتے پورا ایک یومن بینگ یا ہومو سیپینز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بن گیا یعنی جتنی بھی اقسام ہیں ڈیرونین یا جو بھی اقسام ہیں ایولیشن تھیوری کی ہم اس کو ایک طرف اکے ایک سمپل ایک ڈیفنیشن یا ایکسپلینیشن ہم لیتے ہیں اس ایولیشن تھیوری میں کیا پرابلم ہے کہ اگر ایک بیکٹیریا سے ایک پورا سیپینز تک کا سفر ہوا ہو ہزاروں یا لاکھوں سالوں میں کروڑوں سالوں میں تو اس میں کیا پرابلم ہے آپ کے پشلے سوال میں میں ایک چیز میں ساتھ ایٹ کر دوں کہ یہ ہمارا اتفاق تو ہے کہ ایڈیپٹیشن کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن جو ہمارا اختلاف ہے ایون اس میں بھی وہ یہ ہے کہ ڈیرونین ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ سارا رینڈم ہے سٹوکیسٹک ہے اس میں خدا کا کوئی کردار نہیں ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایون ایڈیپٹیشن جو ہے وہ بھی یہ کنٹرول میکنزم کے تحت ہوتی ہے اچھا اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور کیونکہ ہمارے رہے سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں مسلم سکولرز گزرے ہیں بڑے بڑے نام ہیں اگر کوئی ایک نظری ارتقاء کا فنومینا ہے نا کہ ایک چیز ایوالف ہوتے ہوتے اس جگہ پر پہنچی ہے اگر کوئی اس فنومینا کو مانتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو میڈا فیزیکل یا اس کی جو ایکسپلینیشنز ہیں توجیحات ہیں جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو ایوالیشن کو جو ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رینڈم لی ہو گیا اگر ہم اس چیز کو ہٹا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوالیشن تو ہوا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے حکمت سے ہوا ہے تو کیا یہ نظریہ قابل قبول ہو سکتا ہے اسلام کے اندر آپ کے خیال میں اگر ویسٹ میں مثال کے طور پر نظریہ ارتقاء نہ ہوتا تو ہمارے یہ محققین جو ہیں کیا یہ بات کہہ رہے ہوتے this is capitulation کہ آپ نے ایک نظریہ کے سامنے آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے اب آپ اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں کسی طرح سے ہاں یہ ہے کہ جو کلاسیکل ہمارے ہیں ابن خلدون جائز توسی وہ ارتقائی تھے لیکن وہ ارتقاء یہ نیچرل سیلیکشن وغیرہ یہ والا نہیں تھا ان کے ہاں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوارز میں مختلف چیزوں کو گزارتے گزارتے یہاں تاکا گیا there obviously is rubbish اسلام کے اندر ایسا کوئی سرے سے concept ہے ہی نہیں اسلام میں تو یہ concept ہے کہ تخلیق کیا گیا ہے and it makes a lot more scientific sense اس لیے کہ ہمارے جسم کے اندر جو یہ ایک systems of system of systems ہے اس کے اندر اتنی built in complexities اور intricacies ہیں کہ وہ randomly evolve نہیں ہو سکتی this is basically اس کو بھی ہی نہیں irreducible complexity میں exactly اس کی بات نہیں کر رہا لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ it would be a miracle جو کہ evolution میں جس کی گنجائش نہیں ہے حالانکہ evolution بزارتے خود ایک miracle ہے نہیں دیکھیں sorry میں آپ کے بات کٹوں گا یہاں پر کہ جیسے big bang کا ایک concept ہے ٹھیک ہے وہ بھی زائے سے بات ہے کہ ہمیں لادین لوگوں نے ہی پیشی ہے سائنسان کو ایک علمہ پڑھے کے تو انہوں نے پیش نہیں کیا اب اگر وہ big bang کی تھیوری پیش کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ایک دھماکے سے ہوا ہے ایک cosmic inflation کے ذریعے جو ایک وہ ہوا اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی randomly ہو گئیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ تو اس میں قرآن سے بھی اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ randomly نہیں ہوا بلکہ خدا کے کلمہ کن سے ہوا تھا تو یہاں پر تو ہم big bang تھیوری کو تو accept کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر اپنی کچھ چیزیں جو ایک دال دیتے ہیں اس میں inject کر دیتے ہیں تو یہی معاملہ ہم evolution کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم evolution کو پورا قبول کریں یا پورا reject کریں کیوں partially accept نہیں کر سکتے for good reasons پہلی بات ہے کہ ہم اس کو پورا reject نہیں کرتے جیسے میں نے ارز کیا کہ جو micro evolutionary adaptation ہم اس کو accept کرتے ہیں that's not problematic at all لیکن big bang سے اس کا comparison اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ big bang یا جو یہ rapid expansion ہے big bang تو drugatory term ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ انکار اور قرآن میں جو بات کہتے ہیں that actually is true کہ singularity کا concept آپ کو قریب قریب مل جاتا ہے کہ یہ جڑے ہوئے تھے ان کو جدہ جدہ کر دیا گیا پھیلا دیا گیا and so forth it's fair enough لیکن evolution سے اس کا اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ارتقاء جو کائنات ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کوئی کسی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا upgraded version ہے یا یہ اس سے بہتر ہے جبکہ ہم جب بات کرتے ہیں biological evolution کی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مختلف جانداروں سے جانوروں سے evolve ہوتے ہوتے یہاں پہنچے ہیں اور آپ کی جو lineages ہیں پیچھے وہ ملتی ہیں سو مثال کے طور پر کچھ چھے ملین سال پہلے جو یہ جساں سے track back کرتے ہیں unnecessarily کہ انسان اور chimps اور بناؤبوز یہ جو ہیں یہ سارے ایک تھے اور اس کے بعد دو lines ہیں وہ diverge ہوتی ہیں تو ہم جو old world apes ہیں great apes ہیں ہم اصل میں ان کی نسل سے ہیں the reason islamically ہم اسے accept نہیں کر سکتے کہ آپ ایک تو اس کا کوئی religious evidence نہیں ہے کہ یہ بات واقعی ایسی ہے دوسرے آپ خود کو یہ convince کریں گے کہ جتنے انسان ہیں یہ انہی بندوں سے evolve ہوئے ہیں ان پرانے بندوں سے شاج کے لئے بندوں کی بات نہیں کر رہا and the part of the process is کہ you have to accept کہ ہمارے جو انبیاں ہیں یہ بھی maazallah انہی کی نسل سے نہیں اسلام میں اس طرح کی کوئی کنجھائش نہیں ہے اور میں صرف صرف میں انبیاں کا میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا ایک جو regard ہے یہ secondary evidence جو primary چیز ہے کہ آپ جب ایک claim کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک religious evidence آپ کے پاس ہونا چاہیے ہم بہت ساری چیزیں بغیر religious evidence کے بھی تو مانتے ہیں مثال کی طور پر dinosaur کا وجود ہے ہم اسے مانتے ہیں کہ زمین پر religion سے لینا دینا نہیں ہے آپ کہہ دیں کہ dinosaur نہیں گزرے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہیں کہ گزرے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی شریعت کا حصہ نہیں ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے آپ deep time میں جائیں آپ کو evidence ملتا ہے ایسا کہ دیوہیکل جاندار رہے ہیں اب science جو ہے وہ west کے پاس ہے west کی ایک عادت ہے کہ انہوں نے evolution کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے نام ایسے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو پرانے لگتے ہیں astralopithecus مثال کے طور پر یا indohias and so forth حالانکہ نام تو اسی زمانے کے رکھے ہوئے ہیں لیکن پرانے نام رکھنے سے ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ قدیم زمانے کی چیزیں تھیں and evolve ہوتے 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 یہاں پہ آئی ہیں it's a very very droman latin نام ان کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ dinosaur کا کوئی اور نام رکھ دیں it's no problem آپ کہیں گے سرے سے تھے ہی نہیں no problem اس کا آپ کی شریعت سے تعلق بہت سارے اسلامی scholars ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک evolution چلتا ہوا آ رہا تھا اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے intervene کیا اور آدم علیہ السلام کی special creation ہوئی اور وہاں سے پھر جو موجودہ نسل انسانی اس کا آغاز ہوا کیونکہ evolution یا اگر آپ ہماری جو history دیکھیں انترو history دیکھیں تو اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی species جہاں جو بھی مخلوقات موجود تھی وہ سب wipe out ہو گئی نیندرسل سے ہمار ایکٹس سے سب wipe out ہو گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ ایک اسلامی موڈل جو نا وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ موجود ہے انسان کی لیکن اس سے پہلے بھی کوئی نا کوئی ایسی مخلوق موجود تھی جو انسانوں کے جیسی تھی جس کو ہم sapience کے اندر شامل کر سکتے ہیں دیکھیں اگر تو یہ religious claim ہے تو پھر ان کو religious evidence دینا ہوگا اگر یہ scientific claim ہے تو scientific evidence دینا ہوگا اگر کوئی اس کو scientific claim کے طور پر مانتا ہے تو scientific evidence دینا پڑے گی تو اس کے مذہبی عقیدے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا absolutely پڑتا ہے کیسے نہیں پڑتا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی شخص کسی ایسی مخلوق کو مانتا ہے جو انسان نہیں ہے صرف انسانوں کے جیسے دکھتی ہے جیسے المسعودی نے بھی اپنی کتاب اخبار الزمان میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے تقریباً اسی ایسی مخلوقات زمین پر موجود تھی جو انسانوں کے جیسی تھی دکھنے میں اپنی حیط کے تبار سے تو یہ نظریہ کیا اسلام سے ڈکراتا ہے اسلام تحقیق کا میدان یہاں پہ کھلا چھوڑتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھی آپ تحقیق کریں آپ کی مرضی ہے آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں اور بہت سے لوگوں نے تحقیق کہ آزار آزال پہلے سال پہلے بھی ہماری کدابوں میں آپ کوئی چیزیں اسلامی ہسٹری میں آپ کو مل جائیں گی ان فیکٹ کچھ لوگوں کا جو کنٹیمپری جو تطبیق کرتے ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو نیاندر سال کا جو کچھ نہ کچھ ڈی این اے انسانوں میں ملتا ہے جی پرٹکٹلی یورپینز میں زیادہ ملتا ہے فیزیکل انٹریکشن کی بھی کچھ تھیوریز ہیں فیزیکل انٹریکشن ہے تو وہ پرابلی جو آدم علیہ السلام سے پہلے جو آدم تھے ان کی جو نسل مادوم ہو رہی تھی ان کی ان سے شادیاں ہوئیں اور آگے وہ بچے ہوئے اس پہ اسلام خاموش ہے اگر کوئی کہتا ہے پہلے آدم علیہ السلام جیسی کوئی مخلوقات گزر پہ میرے اس پہ عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی اسی مخلوق موجود تھی جو دکھنے میں ٹھیک انسانوں جیسی ہو لیکن وہ انسان نہیں تھی بیسیکلی ہم تو آدم علیہ السلام کے ولادے اس پہ کوئی شک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک اس لیے بات بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ضروری سمجھ دی تو وہ بتاتے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا دی فیکٹ کہ اس کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ جاہز ہیں رومی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہمارے پہلے کے لوگ گزرے علماء توسی ہیں تو ان لوگوں نے بھی کوئی نہ کوئی نظریہ ارتکہ پیش کیا ہے کوئی ایولیوشن تھیوری دی ہے اس میں اور جو ہماری موڈرن ایولیوشن تھیوری اس میں بنیادی فرق کیا ہے اگر ہم اس کو آسان انداز میں سمجھنے چاہے جاہز اور متزلہ کمپنی جو تھے وہ چونکہ الٹرا ریشنلسٹ تھے تو انوانیمٹی ریلسٹک انٹرپیشن سیزوں کی دینی تھی توسی was also part of philosophy even though I respect him for a number of good things لیکن ان پہ بھی جو گریک فلوسفی ہے وہ بڑی گہری چھاپ تھی ان پہ بھی تو پرانی گریک گریک فلوسفی میں ارتقاء کا جو تو سور پیار محبت والا ہی پایا جاتا تھا کہ یہ جو اعزاء ہیں جانداروں کے یہ تو زمین سے پوٹے تھے اور پھر باہمی محبت کی وجہ سے یہ جڑنے لگے اور جسم بننے لگے and so far it's amazing but that was more of a chemical evolution than biological evolution یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ زمین سے انسان پوٹا ہے یہ تو ہمارے اپنے مورو صاحب کی بھی ہے اپنی اپنی صاحب بھی یہ بیان کرتے مورو صاحب نے بھی انہی سے سنا ہے کہ وہ کیچڑ سے پھر وہ اقدم جیسے کوئی پھل نکلتا ہے تو ایسے ہی شاید سمجھ so I mean these are different theories اسلام اس پہ کوئی آپ کو conclusive جواب نہیں دیتا ہے سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ evolution ہے دیکھیں نا آپ اسلام اب evolution کو کلمہ اس وقت پڑھائیں گے جب evolution کے سامنے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے my view is کہ آپ evolution کو scientific basis پہ challenge کریں میری جتنی study ہے evolution کی Darwin and evolution دنیا میں جو تیکس بک بائیورو جی کہتے ہیں this isn't science ایک بڑا سمپل طریقہ اگر میں اگر میں پوری کرلوں کہ ایک بڑا سمپل طریقہ ہے if you believe Darwin and evolution is science all you have to do is کہ دنیا کی کسی بھی theory پہ جو scientific standards apply کیے جاتے ہیں falsification test اس سب سے بڑا جو ہے falsification test ہے اور philosophy of science میں جتنے بھی you know Occam's Razor's مثال کے طور پہ یہ اس کی instrumentalist nature ہے and so forth یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دنیا کی کسی بھی theory پہ apply کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ science ہے یا نہیں ہے اور آپ evolution پہ apply کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ science ہے یا نہیں ہے actually آپ کو پتا چلے گا کہ یہ science نہیں ہے so all we are saying guys کہ آپ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ دیکھیں آپ اس کو science کے established philosophy of science میں جو rules تیہ کر دئیے گئے ہیں science کے وہ Darwinian evolution پہ apply کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ metaphysical claim اچھا اس پر ایک اعتراض میں نے facebook پر بھی کسی صاحب کا دیکھا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نظریہ ارتقاء کی تردید کرنے کے لئے scientific evidences لے کر آتے ہیں اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ falsification test اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو کیا اتنے سارے جو science موجود ہیں biologist موجود ہیں کیا ان کے سامنے چیزیں نہیں ہیں وہ ان ساری چیزوں کے باوجود نظریہ ارتقاء کو مانتے ہیں پیش کرتے ہیں اور fact کے طور پر پیش کرتے ہیں تو why وہ کیوں اتنا زیادہ پیش کرتے ہیں this is such a childish argument جو لوگ لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں نا یا تو یہ ہوا ہو کہ science دانوں میں کبھی ویسے تو scientific consensus نا بھی philosophy of science میں exist نہیں کرتی but still ہم کہتے ہیں کہ اگر enough number of scientists سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ دیں یہ consensus ہے کیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا 1920 کی جو دھائی ہے اس دھائی تک scientific consensus ہوتا تھا کہ جو کائنات ہے یہ eternal ہے اب ہم مثال کے طور پہ اگر ہم انہیں 105 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ یہ eternal نہیں تو آپ کہیں گے کہ ان scientific nonsense ہے سارے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے تھے number of other examples میں کو quote کر سکتا ہوں کہ جب سائنسدانوں کا consensus غلط ثابت ہوا ہے so ان کی روشنی میں evolution کا جواب دے دیں آپ first cell کا evidence دے دیں first cell کی جو chemical construction ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے آپ وہ بتا دیں first cell without proteins کیسے بن سکتا ہے آپ یہ بتا دیں جتنی بھی آپ کے پاس ثیوریز ہیں thermal vent ثیوری کچھ بھی ہے اس کے اندر جو پانی کے molecules ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ نہیں جڑنے دیں گے ان ابتدائی building blocks کو جو سیل کی کنسکشن کیلئے ضروری ہیں how did that actually happen نہیں ہے دیکھیں scientifically possible نہیں ہے نا اور اس کے بعد اگر ہارڈ بنا بھی لیتے ہیں تو آپ زندگی کو پھر بھی explain نہیں کر سکتے آپ چاہر عرب سال میں ایسا ہوا ہے جسے زندگی وجود میں آگئی ہے تھرہو سم materialistic فینومنا of which there is zero evidence اور اب ہمارے پاس multi billion ڈالرز کی لیبارتری ہیں مشین جس میں ہم ہر طرح کنٹرول experiment سکتے لیکن زندگی دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتے and you want us accept that as a science and when we ask for evidence you call us جاہل no be scientist دیبیٹ میں دیکھ رہا تھا اس میں ایولیوشن کے اوپر ایک کریٹی سیزم دیا تھا جتنا ٹائم چاہی ایولیوشن کو اس کی probability کے مطابق اتنا time ابھی زمین پر گزرا ہی نہیں ہے تو اس argument کو تھوڑا س explain کر دیں place it's one of the arguments اور یہ کوئی نیا argument بھی نہیں ہے آپ کے خیلی میں سب سے best argument وہ کون سا ہے جو evolution کے against ہمارے سامنے ہے کہ evolution نظر آ رہی ہے فوسلز میں نظر آ رہی ہے جنیٹک میٹیریلز میں نظر آ رہی ہے claim number one evolution claim number god claim number three aliens انہوں نے آ کے بنایا تھا data سب کے پاس یہی ہے evolution کے پاس کون ایسا exclusive evidence ہے کہ باقی دونوں evidence جو claim ہے وہ غلط ہیں اور evolution اگر میں کہوں کہ یہ resemblance نظر آ رہی ہے تو اس کے پیشے خدا ہوگا آپ ایک second ہی لگائیں گے کہ that's god of gaps لیکن جب آپ کہیں کہ evolution ہے تو میں ایک second کیوں لگاؤ ہوں کہ that's evolution of gaps آپ ایک approach ہے exactly تو اس لئے evolution کی exclusivity کا جو ان کا اپنا بندہ ہے کہ اس کو بغیر evidence کی reject کر دیتے ہیں that's all there is to it ہمارے ہاں بعض صوفیہ نے بھی اس نظریے کو پیش کیا آپ نے بھی کچھ حوالے دی تو ابن عربی نے بھی اپنی فتوحات مکیہ میں یہ بات لکھی کہ آدم علیہ سلام سے نظر آتا ہے ہمارے ہاں مختلف لوگوں کے ہاں تو یہ جو opinion ہے کہ آدم علیہ سلام سے پہلے بھی آدم کوئی موجود تھے کیا یہ opinion مناسب ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لئے ایک آدمی یہ کہے کہ آدم علیہ سلام سے پہلے اللہ تعالی نے اور بہت سی مخلوقات آدم جیسی اس دنیا میں بھیجیں اور اٹھا لیں اور وہ قیاس کر رہا ہے اور بہت سے لوگ کرتے ہیں قرآن کی مختف آیات سے کرتے ہیں مثال کا طور پہ آدم علیہ اسلام کے بارے میں جب فرشتوں کو جو ان کے سامنے جب ان کی ایک حیثیت رکھی گئی تو فرشتوں کو حیرت تھی کہ یہ پوسیبل امپلیکیشنز کے شاید ان سے پہلے جو مخلوق انہوں نے دیکھی ہوئی تھی جو گزر چکی تھی اور واپس میں لڑتے جھگڑتے تھے بہی بھی پر آپ اسے شریعت کا حیثہ نہیں بنا سکتے آپ کہیں میری یہ علمی جہت ہے تحقیق دروازہ میں نے کھولا ہے یہ پوسیبل ایسا ہو سکتا ہے اب ابن عربی کا کون سا آدم بہی ستر ہزار آدم کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں ستر ہزار ستر ساتھ یہ سارے فکر سمیں ملتے ہیں ہوریں ہمیں ملتی ہیں آدم علیسلام کے ساتھ جوائی دوسرے ہیں کہ اگر کسی شیخ کی رائے ہے یا اپنا کسی محقق کی رائے ہے تو رائے ہے اچھا ایک چیز میں چند دن پہلے مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ انسانوں کی جو تاریخ ہے زمین کے اوپر وہ ہمیں نظر آتی کہ چالیس پچاس سار سال پرانی ہے یعنی جب ہم موڈرن یومن بین کی بات کرتے ہیں جو پورا ایک اخلاقی اور نفسیاتی پورے وجود کے ساتھ ہو مذہب کے ساتھ ہو ایک امیجنیشن کے ساتھ ہو تخیل کے ساتھ تو کیا ہم یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ شاید آدم علیسلام کی تاریخ کرتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم فریم کے اندر مان نہیں ہے پرسن میں اس آئیڈیا کے خلاف ہو اس لیے کہ اس طرح کی کلکولیشن کی جاتی ہیں بیس آن آویلیبل ڈیٹا جیسے جو بیبلی کے آویلیبل دیٹا تھا اس کی روشنی میں جمع تفریح کر کے جتنے میجر دیکھیں اس میں ہم یہ کوئی کنکلوسیف انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو اس میں امپورٹن انفرمیشن ہے کہ یہ پچاس ہزار سال پہلے ہوا یا پانچ لاکھ سال پہلے ہوا اگر زد یہ ہے ایولوشنیسٹ کی کہ ہومو ایریکٹرس کی ایولوڈ شکل ہومو سیپین ہیں تو ہم میں جو بڑا فرق ہے ایول ایریکٹرس سے پہلے اگر ہومو ہیبلس میں چھلے جائیں اسٹرالوپی تھکس میں چھلے جائیں فزیکلی وہ کتنے پاورفول تھے نہیں تھے اوزار کتنے بنا سکتے تھے نہیں بنا سکتے تھے لیکن ہم میں جو شعور ہے یہ کون سی ایسی جینز ہے جس کے جو ایریکٹرس جو ایک جین تھا اس کے بعد سے جو نا انسان کے بیہیویر کے اندر ہم سکتے بیویر نہیں بیلیف جو قرآن میں ہم 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 جاندار موجود ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ تغییر ہوا جو ہم سے قریب ترین ہے جین ایڈیٹنگ کی جا سکتی ہے اس کے آپ جنیٹک انجنیرنگ کریں اس کی مدر کے ووم میں کریں جو اس کا اگلا بچا پیدا ہوتا ہے وہ باشور ہوتا یا نہیں ہوتا تو اس کو اپنا بلیف کہیں اپنا عقیدہ کہیں اس کو سائنس نہ کہیں سائنس بڑی سپیشل چیز ہوتی ہے یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی بھی materialistic عقیدہ آپ سائنس کی آر میں لوگوں کو بیشنا شروع کر دیں شعور کا ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے زندگی کا ایویڈنس کی کیسے وجود میں یہ آپ کے پاس نہیں ہے پہلے سیل کی کیمیکل کنسٹرکشن impossible ہے ان حالات میں یہ کیسے ہوئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو کیمبرین ایکسپلوزن کے پیچھے اگر آپ جاتے ہیں تو کوئی لنکس ہی نہیں ملتے ہیں کوئی ایکسرنیشن نہیں اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس عقیدے کو سائنس کہہ کے مانو تو پھر بندہ پرور آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس سارا کچھ جانا پڑے کر سوال بڑا اہم ہے لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کے مطابق نہ سائنس کے مطابق کوئی چیز ہوتی ہے نہ سائنس نظریہ کوئی چیز ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ سائنس کی باگ دور جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے ان کے خیالات ان کے نظریات وہ سائنس کے اندر حلول ان کے پاس بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ جو اندائشن منٹ کے بعد جو ایتھی سائنس ہیں چونکہ وہ ایتھی سائنس اور وہ خدا کے وجود کو ڈینائی کرتے ہیں تو یہ میتھوڑولوجیکل نیچرلیزم کے آئیڈیاز جو انہوں نے انٹرڈیوز انٹرڈیوز تو پہلے تھے جو انہوں نے اس کو پوری فرویشن کے ساتھ اس کو انکلوڈ کیا ان کو ایک مسئلہ ہے کہ خدا کو تو آپ نے نکال دیا ایکویشن سے زندگی کی وضاحت آپ نے پھر بھی دینی ہے کون سی نیچر جس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے اور وہ خود ڈیزائنر نہیں ہے yet it پریڈکٹو کپیسٹری کہ وہ پریڈٹ کر سکتی ہے کہ کس میوٹیشن کو میں نے پریزر کر رہا ہے کوئی پیچھے ریشنل بین نہیں ہے جس لسن تو دیس کہ جس کو سائنس کہہ رہے ہیں اس میں جو بہترین ایکسپریلیشن ہے نیچرل یہ ہے ایویلوشن تھرو نیچرل سیلیکشن کیونکہ اس میں جو میکنیزم ہے وہ سیلیکشن میوٹیشن کا ہے کہ میوٹیشن ہوگی جو میوٹیشن بینیفیشل ہوگی وہ نیچر سیلیکٹ کرے گی بینیفیشل کا اپنا مطلب ہے بینیفیشل سے مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ سومیٹک نہیں ہونی چاہیے جرم لائن ہونی اور یہ جینوٹیپک ایفیکٹ ہے اس کا فینوٹیپک ایفیکٹ آنا ہے بعد میں اگلی نسل میں جب اس بچے نے پیدا ہونا and so forth you are telling us کہ ایک نیچر جو ان ان تیلیجن ہے بلائن ہے کوئی پلاننگ اس میں نہیں ہے لیکن وہ اتنی ان تیلیجن ہے کہ وہ پریڈکٹ کر سکتی ہے کہ میں فلا فلا mutation کو پریزر کر دینا ہے اس کو میں پریزر نہیں کر ایفر اکیدہ بیوٹیفل امرو ایار کی کہانی سے یہ بہت اچھی کہانی ہے کیونکہ سائنس مشاہدات کی بیس پہ چلتی ہے سائنس جو پوپیرین ٹیسٹ ہے کہ سائنس نون سائنس جو جو رو یہ نیچرل سیلیکشن آپ اس کی فالسیفکیشن سٹینڈر ہمیں بتا دے کہ نیچر سیلیکٹ کرتی ہے پہلے سیل سے زندگی بول ہوئی ہے پہلا سیل اپنے انگریڈینٹس جو اس کو چاہیے بننے کے لیے اس کے بغیر بن گیا کیا اس چیز کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں فالسی فائی کر سکتے نہیں کر سکتے جبر یہ ہے کہ یہ اپنے الہادی عقید جو ایک الہادی عقیدہ ہے اس کو سائنس کی آرڈ میں نہ صرف یہ کہ ہم پہ امپوز کرتے ہیں بلکہ نہ مالیوں کہتے ہیں کہ تم لوگ جاہل ہو اگر نہیں تو تم میٹس کے عقیدہ کر ہو ہم سوری اس جس بیگ سٹوپیڈ ہم ہم پر آپ جتنے مرضی بڑی سائنٹسٹ ہیں بلکہ میں ایک پروگرام میں یہی سوال کہ آپ مجھے بتائیں کہ نیچر کیسے پریڈکٹ کرتی ہے اس کی پریڈکٹ کپیسٹی جو کہاں سے آتی ہے کسی لائف سٹریم میں بات کر رہا تھا تو جو دوسرے صاحب تھے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا میں نے کہ مبارک ہو آج آپ ریچڈ ڈاکنز کے آدمی ہو گئے کیونکہ اسے بھی نہیں پتا پتا نظریہ ارتکا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نظریہ ارتکا خود سائنس کی قصوٹی پر پورا نہیں اتر دا اس کے علاوہ ہم نے یہ بات بھی جانی کہ اگر کوئی شخص سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی مخلوق پر یقین رکھتا ہے تو اس سے اسلام کے کسی عقیدے پر فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ پھر اسی طرح کے کسی موضوع پر آپ سے بات ہوگی ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھے اللہ آفز آفز